اسلام علیکم ببر آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا عفضل خان دبائی یوئی سے ناظرین آج میں آپ کو کمپنی فارمیشن کے حوالے سے اور اپنی فیملی یہاں پہ لانے کے حوالے سے یہ ویڈیو میں آپ کو ساری معلومات دوں گا بہت سارے میرے چاہنے والوں نے میرے دوستوں نے پیاروں نے سوال کیے کہ ہم نے فیملی لانی ہے فیملی پہ خرچہ کیا آتا ہے اور کس کس فیملی میمبر کو ہم لا سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو دینے والا ہوں آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے یہ آپ کا چینل ہے یہ بھلائی کا چینل ہے سچ پھیلانے کا چینل ہے آپ اس کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اس کو آپ زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تو ناظرین جو بہت سارے میرے دوستوں نے سوال کیے کہ ہم آگئے ہیں یہاں پہ یا آنے والے ہیں تو ہماری فیملی کا جو ہم کون کون سا میمبر لا سکتے ہیں اور جو میمبر لا سکتے ہیں ان پہ خرچہ کیا ہوگا تو محترم میڈیئر کوئی بھی کمپنیاں بنا رہے ہیں آپ کسی کنٹری سے ہیں تو آپ اپنی کمپنی بنانے کے بعد آپ کو ویزا تو لے لیا اپنے آنر کا پارٹنر کا انویسٹر کا تو آپ لیگلی اور آپ کا یہ رائٹ ہے ہنڈر پٹسنٹ آپ اپنی فیملی میمبر کو لا سکتے ہیں یہاں پہ آپ فیملی میمبر سب سے پہلے آپ کی میسیز آئیں گی آپ کی وائف آئیں گی آپ کے ساتھ آپ بچے لا سکتے ہیں اور ایز ای آنر کمپنی کا آنر ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو بھی لا سکتے ہیں تو جو آپ کا خرچے کے حوالے سے آپ نوٹ کر لیں سپوز آپ اپنی میسیز کو لاتے ہیں میسیز کا تقریباً ویزا جو ہے ریزیڈنٹ ویزا جو آپ کی سپانسرشپ میں ہوگا آپ کمپنی میں آنر ہوں گے اور اپنی آنرشپ کا فائدہ لیتے ہوئے آپ اپنی میسیز کو سپانسر کرو گے تو اس کا دو سال کا ویزا لگے گا اس میں آپ سمجھ لو چار ہزار کے اندر اندر خرچہ آئے گا چار ہزار درم چار ہزار درم کے اندر اندر خرچہ آئے گا اور یہاں کے رول کے مطابق یو ای کا رول ہے کہ تین ہزار درم آپ سیکیورٹی ڈیپوزٹ کروا ہوگے گورمنٹ کو یعنی پروسس ہم نے سب کرنا ہے اور ساری ڈاکومنٹیشن ہم نے کرنی ہے لیکن جو پیمٹ آپ دیں گے جیسے آپ کا مان لو چار ہزار کے اندر آپ کی میسیز کا ویزے کا خرچہ آیا دو سال کے ویزے کا خرچہ چار ہزار آیا اور تین ہزار گورمنٹ کو ڈیپوزٹ کرائیں گے سیکیورٹی ڈیپوزٹ کے نام پہ جو ریفنڈبل ہوگا مطلب کب ریفنڈ ہوگا جب آپ ویزا کینسل کراؤ گے آپ دس سال یہاں رو پندرہ سال رہیں ساری عمر رہیں جب بھی ویزا کینسل کرائیں گے واپس جانے کے لیے وہ تین ہزار آپ کو واپس مل جائے گا آگے آئیے آپ کے بچے ہیں آپ کے ایک بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بھی ہے ایک بچے کا خرچہ بھی تقریباً چار ہزار کے اندر اندر آئے گا اوکے اور اس کی جو ہم پروسس کریں گے آپ کو آئیڈیا یوں دے رہا ہوں لیکن جب فائنل آپ کو اکاؤنٹس دیں گے جو گورمنٹ کی فیسے ہوں گی سب آپ کو پروائیٹ کریں گے اندازہ نیک راؤنڈ فگر بتا رہا ہوں چار ہزار کے اندر اندر آئے گا اور بچے کا بھی تین ہزار آپ کا سیکورٹی ڈیپوزٹ آپ کو دینا پڑے گا اب بچے کی سیج تک آپ سپانسر کر سکتے ہیں بچے آپ سپانسر کر سکتے ہیں اکیس سال کے اندر اندر آپ کے اکیس سال کے اندر اندر بچے سپانسر کر سکتے ہیں اپنی آنڈرشپ پہ اپنی کمپنی کے آنڈر ہونے کے ناتے سے اور میسیز کی آپ کی کوئی ایج نہیں ہے وہ کتنی بھی ایج کی ہوں ان میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی سوال اٹھیں گے کہ بچوں کی تو ایج لیمٹ ہے تو میسیز کی ایج لیمٹ نہیں بتائیے آپ نے تو میسیز کی کوئی age limit نہیں ہے اور بیٹا آپ کا جب 21 سال سے بڑا ہو جائے گا تو وہ بھی آپ اسے لا سکتے ہیں لیکن وہ کس طرح لا سکتے ہیں اپنی company کے employment visa پہ یعنی آپ company کے اندر ہیں اور آپ اس کو manager کا visa نکال دیں salesman کا نکال دیں accountant کا نکال دیں تو آپ لا سکتے ہیں اب بیٹی آپ کی 21 سال سے بڑی ہو گئی اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے وہ married نہیں ہے تو بھی آپ اس کو اپنے sponsor visa پہ لا سکتے ہیں آپ اپنی sponsorship میں لا سکتے ہیں بیٹی جو unmarried ہو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور 21 سال سے عمر بڑی ہو گئی ہے تو اس کو بھی آپ لا سکتے ہیں تو بیٹی کا بھی عمر بڑی بھی ہو گئی cross بھی کر کے 21 سال سے وہی فارمولا آپ کی sponsorship کے اندر جو 4000 کے اندر اندر دیرم جو ہے وہ کا ویدہ کا خرچہ ہوگا اور 3000 اس کا بھی security deposit ہوگا اور اگر بیٹی آپ کی 21 سال سے اوپر ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو پھر آپ اس کو نہیں لا سکتے اپنی sponsorship کے اندر وہ پھر آپ اس کو لانا چاہیں گے تو وہ بھی employment visa آپ اس کو دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ آ جائے گی company کے اندر آ جائے گی اگر اس کا میاں آنا چاہتا ہے اس کو بھی employment visa دیں وہ بھی آ جائے گی تو یہ یہاں چھوٹے بچے جو ہیں وہ جو student ہے ویزا آپ کا ہوگا آپ کی sponsorship میں اس کو آپ school میں college میں admission دلوا سکتے ہیں اس کا ID کیونکہ بنا ہوگا آپ کے company کے owner ہونے کے ناتے سے آپ نے ان کو بچوں کو sponsor کیا ہوگا ID بنا ہوگا تو وہ college میں university میں school میں admission easily اس کو مل جائے گا یہ ہے requirement اور یہ ہے آپ کو میں نے فیسوں کی detail بھی بتا دی انیس بیس اوپر نیچے فیسوں میں ہو سکتا ہے بٹ اس کو آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے جو فیسے ہوں گی government کی آپ کو ہم لوگ ہمارا ادارہ receipt آپ کو دے گا تو جو آپ کو deposit کرونا ہے security deposit اس کا نام ہے وہ refundable ہے آپ کو کب ملے گا واپس جب آپ ویزا cancel کرائیں گے چلے جائیں گے یو ایسے آپ کو واپس مل جائے گا تو یہ ساری information آپ کو دے دی میرا نیک خیال کہ کوئی اور information آپ کو رہ گئی ہے ہاں ایک دوست اس نے سوال کیا تھا کہ میری دو بیوی ہیں ما شاء اللہ تو وہ وہ بھی دو بیوی ملا سکتا ہے اپنی sponsorship کے اندر ایک بیوی لائے گا اس کو بھی ویزا دے گا اپنی sponsorship کے اندر اور اس کا چار ہزار ویزے کا خرچہ اندازن اور تین ہزار security اور دوسری بیوی کو بھی ویزا دے گا missis کا اور sponsor کرے گا اپنی company کے اندر اپنی sponsorship کے اندر اس کا بھی چار ہزار کے اندر خرچہ اور تین ہزار security deposit اور دوسری بیوی سے بھی اگر بچے ہیں تو وہی جو میں نے پہلی family کا آپ کو بتایا تو وہ اسی طرح اس جو documentation ہم کریں گے تو وہ آپ دو family رکھ سکتے ہیں اب تیسری family کا کسی نے نہیں پوچھا مجھے تو کیونکہ اسلام میں اور یہاں پہ جو جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں چار چار تو ہے شادیاں تو پاکستانی آہ تو میرے خال دو ہی کافی ہے تو زیادہ کسی کے تین ہو تو قانونی طور پہ وہ بھی لاسکت ہے لیکن تیسری بیوی کا کسی نے مجھ سے ابھی تک پوچھا نہیں ہے تو یہ میں نے ساری آپ کو معلومات دے دی کوئی اور بات رہ گئی ہو میں نے اپنی طرف سے پورا ڈیٹیل آپ کو دے دی ہے کوئی چیز میری نظر میں رہ نہیں گئی تو کوئی رہ گئی ہو آپ سوال کر سکتے ہیں میں ضرور آنسر کروں گا اور آپ کو کوئی لائسنس کا کوئی بات ہو کوئی پوچھنی ہو کوئی لائسنس بنانا ہو کمپنی فارمیشن ہے کسی ٹائپ کی کمپنی میل لینڈ کی ہو اور دبائی فری زون کسی بھی فری زون یا بھی 47 فری زون ہے تو مجھ سے عفضل خان سے رابطہ کریں میرا نمبر ڈسکریکشن میں ملے گا سکرین پہ چلتا ہو ملے گا میں آپ سے اجازہ لیتا ہوں ودا لیتا ہوں انٹل لیکس ویڈیو اسلام علیکم اللہ حافظ